میں اردو بولنے میں کچھ گلتی کروں گا تو اس کے لئے محصول چاہتا ہوں نو پرمان خصوصاً پاکستان میں ہوں تو اور مجھے کیفہ لہنا چاہیے جب آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیوں مجھے ہندوستان چھوڑنا پڑا میں کہتا ہوں ہجرت کیوں میں نے ہندوستان سے ہجرت کی ہجرت ہجرت is the more better islamic terminology الحمدللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے مدد سے جب میں دعوتی کام شروع کیا دیدہ صاحب سے متاثر ہونے کے بعد 1991 میں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی قبولیت دی اور اللہ کے مدد سے الحمدللہ کافی گیر مسلمان اسلام کو بلک کر رہے تھے اللہ ان کو حضرت دے رہا تھا تو کیونکہ ایک راؤڈ بڑھ رہا تھا جب بھی ہم پروگرام کرتے تھے تقریباً پچیس ہی ساتھ گیر مسلم ہوتے تھے اقصد ہندو تو اگر ایک لاکہ مجموعہ ہوتا تھا تو تقریباً پچیس ہی ساتھ گیر مسلم اکصد ہندو جب دس لاکہ مجموعہ ہوتا تھا تو دھائے لاکہ ہوتے تھے گیر مسلم الحمدللہ اور اکثر جو گیر مسلم میرے پروگرام دیکھتے تھے اکثر میں سے متاثر تھے مہر در نائنٹی فائی پسنٹ کچھ مشدد ہوتے تھے جو شدد پسند تھے شاید مجھ سے خوش نہیں تھے تو کیونکہ گیر مسلم مجھے چاہنے لگے اور آپ دیکھیں گے میرے پروگرام میں کئی ہندو کہتے تھے کہ میں چالیس سال کا ہوں جو مجھے ہندوزم کے بارے میں پتا نہیں تھا زاکیر بھائی کے لیکچر سننے دو گھنٹے میں ہمیں اور نالیج مینی بنید بہ جو پچاسے چالیس سال میں ہم نے زندگی میں نالیج آسکتے ہیں ہندوزم کے بارے میں تو اگر ہندو مجھے نہیں چاہتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو یہ تکلیف نہیں ہوتی تھی ہندو چانے لگے اسلام کو قبول کرنے لگے تو یہ گورنمنٹ کے اجنڈا کے خلاف تھا تو اسی لیے جب وہ ایک موقع تلاش کر رہے تھے تو فرز جولائے دو ہزار سولہ میں دھاکہ میں ایک بم دھماکہ ہوتا ہے جو ٹیریسٹ تقریب انتیج تھا ٹیریسٹ ایکیس یا بائیس فورنرز کی ہاتھیہ کرتے ہیں اور ایک ٹیریسٹ اس میں ان کے جو نیوز پیپر ہے تھرڈ جولائے میں آتا ہے کہ ایک ٹیریسٹ زاکیر نائک کا فیس بک پہ فالور تھا تو نیکس ڈے پہ پوری انڈین میڈیا کہتی ہے کہ زاکیر نائک نے اس ٹیریسٹ کو انسپائر کیا چار دن بعد یہ شائعہ ہوتا ہے وہی بنگلہ دیشی نیوز پیپر میں ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ زاکیر نائک انسپائر کیا ہم نے صرف کہا کہ ایک ٹیریسٹ ان کا فالور تھا فیس بک پہ لیکن انڈین میڈیا جو آپ بانتے گودی میڈیا کہتے ہیں وہ شروع میں الحمدللہ کافی میرے خلاف بات کرنے لگے لیکن الحمدللہ اچھے بات تھی کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان میں فرقی ہے اس کے باوجود ماشاءاللہ اکثر لوگ نے مجھے سپورٹ کیا اور اتنا سپورٹ ہونے کے بعد پوری ہندوستان میں پروٹس تھا کہ ایک مہینے کے اندر انڈین پارلمنٹ میں آپ ابھی بھی جائیں گے سیکنڈ آگست دو جار گیارہ دو جار سولہ میں انڈین پارلمنٹ میں کہا گیا تھا کہ there is no evidence for sought no evidence found about dr. Zakir Naik اور his organization is Islamic Research Foundation and they are not involved in any terrorist activity تو یہ بولنے کے بعد سب پروٹس کم ہو گئے لیکن ان کا agenda کچھ اور تھا چند مہینے بعد نومبر میں جب ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل یونیورسل مسلم پرسنل یونیفارم سیویل کورٹ کے چکر میں ان کو الجھایا گیا اور اس کے درمیان ہمارا organization کو بین کی تو کیونکہ یہ on slot جو میرے خلاف ہوا اسی لئے اس وقت میں عمرہ کر رہا تھا رمضان کا مہنا تھا اور مقاہ میں تھا تو ہمارے جو لوئیس تھے کہا کہ بھاری رہنگی تو اچھا ہے تو اس کے بعد میں واپس گیا نایسا نے کہ میں چھوڑ دیا میں بھار تھا اور اس وقت ہوا اور اس کے بعد جب ازام لگنے لگے تو پھر اس کے بعد میں واپس گیا نای اور الحمدلاللہ کا فضل تھا کہ کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ الزام مجھ پہ لگیں گا on time